موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سب سے دیج نیوز خبر یوپی کے گازیپور سے ہے جہاں ایس پی نے بڑا کھلا سا کیا ہے پیتا نے ہی بیٹی اور پریمی سپاہی کو ماری تھی گولی پچھلے دنوں 22 فروری کو خانپور تھانا چھتر میں اجائے یادو آرچی اور پریمی کا سونالی کی لاس ملنے کے بعد چھتر میں سنسنی فیل گئی تھی جنپت پولیس اس ہتیا کی سراغ کسی میں پوری جی جان سے لگ گئی تھی پولیس ادھی چھک ڈاکٹر روم پرکاس سنگھ نے پولیس لائن میں آیوجیت پریسوارتہ میں کھلاسا کرتے ہوئے انار کلنگ کے دکھ دبل مدر ماملے کا کھلاسا کیا سپ نے بتایا کہ خانپور تھانا چھتر میں رامپور گاؤں میں 22 فروری کی صوبہ سڑک کے کنارے چھتر کے بمنولی کلاند گاؤں نیوانسی امیٹھی جلے کے گوری گنج تھانے میں سپاہی کے پت پرتینات اجائیادو کو گھائل آوستہ میں دیکھا گیا تھا اس کے سیر میں گولی لگی تھی اس کے ایک ہاتھ میں پشٹل تھی اور دوسرے پشٹل اس کے پیر کے پاس پڑا تھا مرتک کے پیر میں چپل نہیں تھا بعد میں گھائل سپاہی کی موت ہو گئی پولیس ماملے کی چھانبین میں جھوٹی گئی تھی اس گھٹنا کے دوسرے دن اسی گاؤں کے سٹے اجائیادو کا چپل بھی برامت ہوا سو کو کبزے میں لے کر پولیس جانج پرتال میں جھوٹ گئی اس اکرم میں مرتی یوٹی کے پیتا راجے سنگھ انکیت سنگھ ارف سونو دیپک سنگھ عوض راج سنگھ راجے سنگھ کی پتنی نیلام سنگھ کو پولیس نے گرفتار کیا ان کے پاس سے دو پشٹل ایک کارتوس ایک جوڑی چپل مرتک اور مرتکہ کا موبائل فون اور ایک بائیک برامت کیا پتا راجے سنگھ سے کڑائی سے پوست آج کرنے پر اس نے دبل مرڈر کا راج کھولا اس دوران پولیس ادھی چک نے کیا کچھ بتایا آئی آپ کو سناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گازیپور سے مہتاب آلم کا ریپورٹ درج کرائی ہے اس پہ انشٹیکیشن کیا گیا اور آس پاس کے ستھانوں پہ کھو جا گیا کومبیم بھی کرائی گئی سٹیشن رویڈ آدھی آس پاس کے ستھانوں پہ بھی دیکھا گیا اور جہاں پہ وہ لڑکی رہنے والی تھی ان کے گھار ان کے آس پاس تھی گھو جبین کی گئی لیکن پتا نہیں چلا تیز تیاری کو پراتا کالیل لڑکی کے اپنے ہی گھر سے سٹے ہوئے ہاتے کی دیوال سے ڈیڈ بوڈی ملی ان کے پتا نے سنچنا دی اس پر موقع پہ پولیس گئی جس آس پہ ڈیڈ بوڈی ملی تھی اس ستھان کی پہلے چھان بین کی جا چکی تھی خوش بین کی جا چکی تھی وہاں پہ بائیس تاریخ کو کوئی اوشش اس پرکار کر نہیں تھا اس سے یہ پتا چلا کہ ڈیڈ بوڈی باد میں 22 بٹا 23 مارننگ میں اس کو وہاں پہ پلٹ کیا گیا ہے ڈیڈ بوڈی جو بائلکہ کی تھی وہ چدر سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی مرتک اجائے یادو جن کی 22 تاریخ کو گولی لگی تھی مرتی ہوئی تھی ان کی چپل وہاں سے برامات ہوئی پوری ٹیموں نے تحقیقات کیا اور جو کال ڈیٹیلز تھیں جو ایس ایم ایس تھیں مرتک اجائے یادو کے ٹیل فون کا لڑکی کے ٹیل فون کا ان کے پریجنوں کے ٹیل فون کا سارا انسٹیکیشن اس وی سٹی گازی پور کے نیتیت میں کیا ٹیم نے اور یہ کھلاسہ کیا کہ اس لڑکی کے پریجنوں نے ہی ان کو بلایا اور گھر پر جب پہنچے تو ان کو باتچیت کرنے کے بہانے سے سنسان اصطان پر لے کر گئے جہاں پہ ان کو گولی ماری گئی اور لڑکی کو بھی گولی ماری اور اس کی ڈیٹ باڈی گھر میں ہی چھپا دی تھی پولیس کا دباؤ دیکھتے ہوئے ڈیٹ باڈی کو یہ کہیں بھی ڈسپوزر نہیں کر پائے گمسودگی جان روچ کر پلائن کے تحت آن لائن ریجسٹر کرائی اس اندر میں پوست آچ کی گئی تو سمست کھلاسہ ہوا اس پرکار کے سمبندھوں کو ان کے لڑکی کے پریجنوں کو سویکارے نہیں تھا اور ان لوگوں نے لڑکی کی بھی ہتیا کی اور لڑکے کی بھی ہتیا کی اس اندر میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے گرفتار کر کے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے انسٹیکیشن چل رہا ہے اور اس میں جو سات چھے سنکلم کی کاروائی ہے یا انے بندھو ہے انے لوگوں کی سنجیبتہ ہے یا نہیں اس اندر میں آگے انسٹیکیشن کیا جا رہا ہے اور شکریس میں اگریم کاروائی کی جائے سر جا رہا ہے ہم موسیقی